ہلو دوستو میں آپ کا دوست ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کے ہی اپنے چینل آئیورویدک فٹنس چینٹر میں دوستو آج کا جو نسکہ لے کے آیا ہوں میں یہ نسکہ ذاتر جو ہے کستے کے اوپر ہے اس میں ذاتر کستے ڈلے ہوئے ہیں یعنی کہ بھسموں کے اوپر بنائے گیا ہے نسکہ یہ اور اس کا جو ریزلٹ ہے انتہائی طاقتور ریزلٹ ہے آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہے اور جیسے کہ آپ نے تھمنیل دیکھا ہوگا کہ صرف ایک خوراک ہی انسان کے لئے کافی ہوتی ہے جو لوگ مطلب اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہیں اور پارٹنر کے پاس جانے کے بعد ان کی جو انتشار یعنی کہ جو ٹائٹنیس ہوتی ہے لنکی وہ ایک دم سے ڈھیلی ہو جاتی ہے شروع میں تو ٹائٹنیس آتی ہے لیکن اس کے بعد میں ان لوگ کی ٹائٹنیس ختم ہو جاتی ہے تو نسکہ کی طرف چلیں گے دوستو اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک شیئر زور کریں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں گی تو دوستو یہ نسکہ خاص طور سے ان سب لوگ کے لئے ہے جن کی لنگ میں طاقت برابر سے نہیں آ پاتی ہے اپنے پارٹنر کے پاس جا کے ان کی ٹائٹنیس ختم ہو جاتی ہے شروع میں ٹائٹنیس ان کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اس میں ذاتر کستوں کا استعمال کرا گیا ہے اور کستے بھی انتہائی درجے کے کامیاب کستے ہیں اس میں تو اس میں دوستو آپ کو میں نسکہ کی طرف لے کے چلتا ہوں اس میں کچھ چیزیں کو استعمال ہے اور جو چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت کامیاب چیزیں دی گئی ہیں ایک خوراک جو ہے میں سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی جو صرف ایک خوراک آپ کھائیں گے وہ چار دن تک آپ کی مردانہ طاقت کو بنا کے رکھے گی جی ہاں چار دن تک آپ کو دوبارہ اس کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو کہتے ہیں کستائجاد کی طاقت جو ائر ویدک یونانی دیسی جڑی بوٹیوں کی جو طاقت ہوتی ہے دوستو وہ اس قدر کی طاقت ہوتی ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو آرام سے اثر کرتی ہیں لیکن ائر وید اور یونانی میں اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بار کھاؤ گے تو آپ کو بہت دن تک بھی دوبارہ اس روز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اس میں آپ کی ایک تو مشاللہ سے ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور جو سیکس کرنے کے بعد میں ہم بستری کرنے کے بعد میں کمزوری آتی ہے وہ کمزوری بھی آپ کو نہیں آئے گی تو چلتے ہیں دوستو انسکے کی طرف اس میں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے زافران دو گرام زافران ہونا چاہیے دوستو کشمیری زافران اچھا والا دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے کستہ تامبہ یہ لینا ہے پانچ گرام کستہ تامبہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں یہ کستہ تامبہ جو ہوتا ہے دوستو یہ وہ چیز ہے کہ کستہ تامبہ ہر طرح کے نامرد بندے کو مرد بنا سکتا ہے اگر کوئی انسان چار پانچ دن اس کی خوراک صرف کشتہ تامبہ کی خوراک کھا لے تو دوستو جو انتہائی درجہ کا نامرد آدمی ہے وہ مرد بن سکتا ہے تو کستہ تامبہ وہ چیز ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو لینا ہے کستہ کلائی یہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام کستہ کلائی اس میں اس لیے ڈالی گئی ہے کہ کستہ کلائی اندر تھندک پہنچاتی ہے اور جو کترے آنے لگتے ہیں یہ ان کتروں کو روکتی ہے چوتھے نمبر پہ دوستو اس میں ہے کستہ فولاد کستہ فولاد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دینا چاہتا ہوں کستہ فولاد جو ہوتا ہے دوستو یہ انتہائی طاقتور چیز ہوتی ہے بے تہاشا طاقت ہوتی ہے اس میں خون کو بنانے میں مدد کرتا ہے اور جو آئرن کے کیپسول بنتے ہیں دوستو وہ بھی اسی سے بنتے ہیں اب یہ اس کا کستہ فولاد کا بہت کافی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو اب اس کے بعد کستہ فولاد آپ کو یہ بھی پانچ گرام لینا ہے اس کے بعد آپ کو لینی ہے کستوری یعنی کہ امبر تو امبر جو ہوتی ہے یہ ٹائمنگ میں بھی کام دیتی ہے اور یہ انتہائی درجے کی خوشک ہوتی ہے ٹائمنگ بڑھانے میں اس کا بہت اہم رول مانا جاتا ہے تو یہ آپ کو لینی ہے دو گرام یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سب تو پوڈر ہی ہوں گے جتنے کستے ہوں گے زافران کو آپ کو پیس لینا ہے اور یہ سب چیز آپ کو آپس میں مکس کر لینی ہے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس میں بنانا کیس طرح سے ہے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں میں اب اس میں آپ کو چھوٹے سائز کا سب سے چھوٹے سائز کا کیپسول لینا ہے اور ان سب کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے کیپسول بھر کے رکھ لینا ہے کیپسول بھرنے کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا کیپسول گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ مطلب شام کو آپ کا پیٹ خالی رہے یا پھر آپ کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد میں یہ آپ کیپسول کھائیں اور اس کے دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو ہمبستری کرنی ہے یعنی کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ میں سیکس کرنا ہے کیپسول کھانے کے دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو ہمبستری کرنی ہے دوستو یقین جانے یہ آپ جب کیپسول کھالیں گے اس کے بعد پھر آپ اس چیز کا تماشا دیکھیں گے کہ یہ آپ نے کیا چیز کھائی ہے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو ایک بار سیکس کرنے کے بعد میں دوبارہ جس کا دل نہیں کرتا ہے آپ رات میں چار بار بھی سیکس کر سکتے ہیں جی ہاں چار بار بھی آپ سیکس کر سکتے ہیں آپ کا نفس ڈھیلا نہیں پڑے گا اور صبح کو اٹھنے کے بعد میں آپ کو جیسے اتنا ضرور کرنا ہے کہ صبح کو آپ کو دودھ کم سے کم ضرور پینا ہے کیونکہ یہ دوا خوشک ہوتی ہے خوشکی لاتی ہے تو اس لئے آپ کو صبح میں دودھ ضرور پینا ہے گرم اجازبی ہوتا ہے دوا کا تو اس میں آپ کو صبح میں دودھ بھی ضرور پینا ہے لیکن کچھ کھانے کے بعد میں اور اگر خالی پیٹ ہیں آپ تو خالی پیٹ آپ کو دہی پینی ہے تو اس چیز کا آپ دوستو ضرور خیال رکھیں یہ بہت ایک اچھا اور آسان اور کامیاب نسخہ ہے مردان طاقت کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کا پارٹنر آپ سے ہاتھ جوڑے گا تو دوستو ان اس کا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں یہ لال والے آئیکن جو آپ کا لال بٹن ہے سبسکرائب کا پلیز اس کو لال بٹن کو ضرور دبائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں انشاءاللہ اور ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی